اللہ الرحمن الرحیم موجودہ ترقی آفتہ اور سائنسیو ٹکنولوجی کے دور میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا اس قدر عام ہو گیا ہے کہ وہ ہر گھر کا ایک ضروری اور اہم حصہ ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے اور سوسائیٹی میں بہت سے ایسے فتنے اور ایسے گناہ درائیں کہ لوگ اب ان کو گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں یا یہ کہ ان گناہوں کو حلقہ سمجھ کے اتنے دھڑلے سے اور بے باقی سے کرتے ہیں کہ لمبے عرصے تک آدمی گناہوں میں ہی لکھا جاتا رہتا ہے مثال کے طور پر ہم نے اگر کوئی ایسا فوٹو کلک کیا یا ایسا فوٹو ہم نے انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا پر فیس بک پر ووٹس اپ پر شیئر کر دیا کہ جو غلط اور فہاشیت پر مبنی تھا اس کے اندر ننگاپن تھا اور یانیت تھی ہم نے وہ آگے فورورڈ کر دیا یا اسی طرح کوئی ویڈیو تھی جس میں کوئی گانا تھا یا یہ کہ جس میں ننگی ویڈیوز تھی وہ اور وہ ہم نے آگے شیئر کر دی فورورڈ کر دی تو ہم نے تو یہ سمجھ کر فورورڈ کیا کہ وہ ایک آدمی دیکھے گا یا دو دیکھے گا لیکن جو آدمی دیکھتے ہیں وہ پھر آگے کتنے لوگوں کو شیئر کرتے ہیں اور یہ سلسلہ اس قدر تیزی کے ساتھ چل پڑتا ہے کہ ہزاروں بلکہ بہت سے مرتبہ لاکھوں تک کی تعداد پہنچتی ہیں کہ وہ ویڈیو یا فوٹوز شیئر ہوتے رہتے ہیں شیئر ہم نے کیے تھے اور ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ آگے اتنے لوگ ان ویڈیوز کو اور یا فوٹوز کو شیئر کریں گے جتنے لوگ بھی آگے شیئر کرتے ہیں ان کا وبال بھی ہم پر آتا ہے جیسے سب سے پہلا قتل قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو کر کے کیا تھا اسی لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قیامت تک جتنے بھی دنیا میں ناجائز اور ناحق قتل ہوں گے ان کا گناہ قابیل کو بھی ملے گا یہی اسی طرح اس میں بھی ہے جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے ہم نے کوئی نیک عمل کیا ہم نے کوئی پانی کا نل لگوا دیا یا یہ کہ ہم نے کوئی راستہ بنوا دیا تو جتنے لوگ بھی جب تک اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں ہمیں اس کا سواہ ملتا رہے گا اسی طرح گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے ہم نے کوئی ایسا کام کیا کہ وہ آگے بڑھتا چلا گیا تو ان کے گناہوں میں ہم بھی شریک ہوتے رہتے ہیں اسی طرح ہم یوٹیوب وغیرہ پر چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو بہت سارے چینل ایسے ہوتے ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف دنیا میں فہاشیت کو ریانیت کو ننگے پروک کو فروغ دینا ہوتا ہے وہ گانوں والے چینل ہوتے ہیں یا یہ کہ موویز کے چینل ہوتے ہیں جن میں سوائے برائی کے کوئی اچھا ہی نہیں ہوتی ہے اور ہم نے ان کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو کیا ہم جانتے ہیں کہ سبسکرائب کا مطلب کیا ہوتا ہے سبسکرائب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے اپنی طرف سے رضا مندی کا اظہار کر دیا ہے کہ تم اس پر ویڈیوز اپلوڈ کرو اور ہم نے بیل آئیکن بھی دبا دیا ہے تاکہ جیسے ہی آپ کوئی گانا کوئی مووی اپلوڈ کرو تو ہمیں سب سے پہلے پتہ چل جائے تو ہم نے گویا اگلے آدمی کو گناہ پر ابھارا ہے کہ تم اور زیادہ اس پر ویڈیوز ڈال کے گناہ کرو ہم تمہارا برابر ساتھ دیں گے یہ مطلب ہوتا ہے سبسکرائب کرنے کا اسی طرح ہم جب اس گندی یا ننگے پن والی ویڈیو پر لائک بھی کرتے ہیں تو ہم اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں اور کسی چیز پر اپنی پسند کا اظہار کرنا یہ بھی غلط ہے اسی لیے کوئی آدمی اگر شیر کرے اور اس کے شیر کو ہم پسند بھی کریں تو گویا ہم خود شیر کر رہے ہیں اسی طرح اگر کسی دوسرے آدمی نے کوئی گندی اور غلط ویڈیوز یا فوٹوز اپلوڈ کیے اور ہم نے اس پر لائک کا بٹن دبا دیا تو گویا ہم بھی اس کے گناہ میں شریک ہو گئے ہیں اسی طرح ووٹس اپ پر اسٹیٹس لگایا جاتا ہے اسٹیٹس کا اگر ہم مننگ کریں یا معنی بتائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے مرتبہ اسٹیٹس کا یا اسی طرح گویا اوقات آدمی جس طرح کی ذہنیت کا ہوتا ہے اسی طرح کے اسٹیٹس وہ اپنے ووٹس اپ پر لگاتا ہے کوئی آدمی نیک طبیعت کا ہے شریف ہے تو وہ اچھے نیک اور دینی باتوں پر مشتمل اسٹیٹس لگاتا ہے تو جو لوگ دیکھتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے اس کا ثواب اسے بھی ملتا ہے بہت سے لوگ ہیں کہ وہ گانے پر مشتمل کوئی چھوٹی ویڈیو اس پر لگاتے ہیں تو جتنے لوگ بھی وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کا گناہ اسے بھی مل رہا ہوتا ہے اور آدمی کوئی اپنی اوقات دکھا رہا ہوتا ہے کہ میرے اوقات کیا ہے اچھی اوقات ہے یا بری اوقات ہے وہ اس کے اسٹیٹس سے بہ آسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ وہ کچھ گناہ ہیں جو بہت ہی مختصر ذکر کیے گئے ہیں اس کے اگر تفصیل کی جائے تو گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے کہ اس موبائل نے ہمارے معاشرے میں کتنے گناہوں کو جنم دیا ہے اور اس انٹرنیٹ نے بہت سارے فائدوں کے ساتھ نجہ نے کتنے گناہوں کو اور برائیوں کو جنم دیا ہے یہ طویل موضوع ہے بہرحال ہی چند چیزیں ہیں کہ جن کو اگر ہم اپنے ذہن میں رکھ گئے تو بہت سارے گناہوں سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں جزاک اللہ